السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و ترطا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہر وہ کام کروارے جس سے وہ راضی ہوتے ہیں اور جس سے ان کو محبت ہے اور یہ توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتی ہے ہم ہمارے میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم خود سے کوئی کام کر سکیں جس سے ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپی کی صرف اللہ تعالی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے لئے بھی توفیق اور حمد جو ہے وہ آپ نے ہی دینی ہے ہم آپ بھی اسے مدد چاہتے ہیں اس توفیق کے لئے بھی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کہ انسانوں کو نماز کی توفیق ہو جائے اور یہ الفاظ بولنے کی توفیق ہو جائے اب یہ اتنا پیارا واقعہ انہوں نے سنایا اور عجیب سے دل کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے بارے میں اللہ تعالی سے پیار کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ اتنا رہے تھے کہ غزہ میں بامنگ کیوں انہوں نے اسرائیل نے تو وہ لوگ بالکل عدم ہوئے ہوئے تھے اور بس شہید ہونے والے تھے یعنی موت کے کنارے پہ کھڑے تھے تو وہ جو آدمی تھے وہ گئے اور ان کے پاس اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کہ اس کلمے کے اوپر جو ہے وہ مرے بندہ تو جنت واجب ہو جاتی آپ کلمہ پڑھ لو اور اس آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو فوت ہو گیا شہید ہو گیا اور اتنی دیر میں کوئی عورت آئی اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ امہ جان آپ فکر نہیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا کلمہ پڑھ کے گیا میں نے اس کو کلمہ کہا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ اور رونے لگے تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اس بات پر تو انہوں نے کہا کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ دیف اور میوٹ تھا میرے بیٹے نے یعنی گھنگا اور بہرہ تھا اور اس نے ساری زندگی کوئی بات نہیں کی یعنی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جس نے ساری زندگی کوئی بات نہیں کی اس نے آخر وقت میں کلمہ پورا پڑھ کے بتا دیا کیسا موجزہ ہے یہ یہ ایسے کئی موجزہ ہو رہے ہیں ہمارے تک جو اطلاعات پہنچ جاتی ہے پہنچ جاتی ہے جو نہیں پہنچتی پر وہ چیزیں تو برحق ہیں جو ہو رہی ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ ہر چیز کی توفیق اور دینے والی ذات بھی اللہ تعالی کی ہے ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور یہ جو شیطان ہوتا ہے نا ہماری کانوں کے بیچ میں مزین کر کے سلوگنز کو ڈالتا ہے یعنی خوبصورت پناہ کے کوئی باتیں کوئی جملے کوئی نعرے کوئی سلوگنز ڈال دیتا ہے اور وہ ہمیں بہت بھرے لگتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بربادی ہوتی ہے اچھے ریپر میں ڈال کے دیتا ہے جو ہمارے دل کو اچھا لگے اوپر سے وہ چیز ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہامفل نہیں ہے ہاملس جسی چیز ہے کوئی حرج نہیں لیکن اندر وہ بربادی سے بھری ہوئی ہوتی ہے جیسے عورتوں کو یہ سلوگن دینا میرا جسم میری مرضی یہ کیا سلوگن دیا اس نے آپ کا تو جسم ہے ہی نہیں جسم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میرا جسم اور پھر میری مرضی میری مرضی یہ جو بات ہے نا کہ میں جو چاہے کروں کوئی مجھے کچھ نہ کرے کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے میں جو چاہے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یہ انسان کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتایا فعال لما یرید اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا انسان بے بس ہے اور اس کو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اگر وہ حدے توڑتا ہے اور اللہ تعالی کی باتیں نہیں مانتا تو دنیا میں اس کے لئے لیمٹس ہیں سکول میں جائیں کسی آفس میں جائیں کسی ملک میں رہیں کسی شہر میں رہیں کسی بستی میں رہیں رولز آر دیر لیمٹیشنز آر دیر نوپڈی اس فری نوپڈی کین سی آئی کن ڈو وٹی ایوانٹ ٹو کسی نہ کسی چیز میں آکے اس کی پکڑ ہوتی ہے اور اس کے لئے لیمٹس ہوتی ہیں کوئی ملکہ بھی ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جو چاہے کرو نہیں سوسائیٹی اس کو پکڑتی ہے قانون اس کو پکڑتا ہے ہر ایک کے اوپر یہ چیزیں لاغو آتی ہیں صرف ایک ذات جو اس سے اوپر ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کیا نائیس اسلام علیکم جی 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 بالکل سوری ایجس مانا آسکھ بکر ایجس مانا آسکھا اس سلوگن ایجس مانا آسکھا کہ I thought it mean like you know abuse because Pakistan women abused like the men hit they kill they sexually assault them even wives you know so I thought that's what the slogan is so I kind of supported it I didn't know that's the trick that's the trick in slogan they are not going to tell you the whole detail یا مجھے پتا نہیں تھا ہاں جی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا یہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ شیطان آپ کے اندر وہ چیز ڈالتا ہے اور وہ لپٹی بڑی خوبصورت چیز میں ہوتی ہے اب یہ لپٹا ہوا ہے اس میں کہ یہ دیکھیں عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں اور پھر ان کا جسم ہے ان کی مرضی نو یہ اتنی سی بات نہیں تھی یہ انہوں نے اسی چیز کے بیچ میں اس کو سامنے رکھے اور کیا عورتوں کو آزادی دے دی کہ ہمارا ہزبنڈ بھی ہمیں کچھ یعنی اب ہماری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ہم جو مرضی کپڑے پہنے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے ہم جو مرضی کرے یعنی یہ عورت کو وہ آزادی دینے والی بات ہے کہ جس میں اس کا موہ کھلا ہے اور ساتھ میں اس نے اپنی حدود بھی توڑی ہے بچے ہم پیدا کرے ہیں تو تم بھی پیدا کرو ہم نہیں سارے کر سکتے تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ بچے پیدا کریں یعنی اسی ایک جملے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی اور بہت ساری حدیں ٹوٹیں کہ عورتیں آپ اس حد سے بڑھ کے کسی اور لیول پہ پہنچ چکی ہیں اس سلوگن کو کہنے کے بجائے یہ کہا جا سکتا تھا کہ عورت پر ظلم نہیں کیا جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی جو عورتوں کی ہے وہ زور میں ہے وہ طاقت میں ہے اور مائنورٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اگر میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ میں اپنی سہلیوں میں دیکھتی ہوں کہ ساروں کے ہزبن مسکین ہیں اور بہت کم ہوگا جو آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے عورت اس کو دبا کے یہ عورتوں کا زمانہ آگیا ہے مرد عورت کو کچھ نہیں کہہ سکتا جیسے دیکھیں یہ کمیونٹی تھی نا ایفریکن کمیونٹی اس کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے انہوں نے لا لا کے ان کو بلام بنایا ان کو مارا پیٹا اس کا بیک لیش کیا ہوا کہ انہوں نے ایسا کردار اپنا لیا کہ انہوں نے کہا تم ہمیں مارو گے ہم تمہیں اس سے زیادہ ماریں جب حقوق کی ادائی کی ویسے ہی ہوتی ہے نا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہوا ہے عورت کو مرد کے حقوق پورے کرنے چاہیے اور مرد کو عورت کے حقوق پورے کرنے چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ چونکہ مرد ظلم کر رہے ہیں تو اب ہم اللہ کی حدے توڑ کر تو اپنے حقوق لیں گے یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نا یہ یہی تھا سلوگن کہ تم کون ہوتے ہو اور انہوں نے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی اپنے بینرز کے اوپر اور وہ بینرز بھی عام عورتیں تو اسی لیے آئی تھی سارے جلوسوں میں کہ ہمارے ہزبنٹ ہمیں مارتے ہیں وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے وہ تو جو اور جن عورتوں کی ہزبنٹ اچھے بھی تھے وہ بھی آ گئی یہاں باقی عورتوں کے حق میں بولیں گے لیکن پیچھے جو ہیڈن ایجنڈا تھا وہ کچھ اور ہی تھا ایک دفعہ عورت کو عورت کو یہ بتا دینا کہ حد توڑو تو پھر سارا معاشرہ جو ایم بیلنس ہو جاتا ہے سارا معاشرہ آدمی کو کنٹرول کرنے والی آدمی کی تربیت کرنے والی بھی مائی ہوتی ہے عورت ہی ہوتی ہے اور عورت کی بے راہ روی سے پورا معاشرہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم رسید کر سکتی ہے یہ جنت میں تلے جا سکتی ہے اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے ہزبن کو اپنے بیٹے کو اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے علماء ہیں اور جتنے لیڈرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھی ہائنڈ ایوری سکسیسول مین دیر ایس ای وومن یا اس کی ماں تھی یا اس کی بہن تھی یا اس کی بیٹی تھی یا اس کی بیوی تھی جس نے اس کو سہارا دیا اس کو کھڑا کر دیا اور یہ عورت ہی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے سارے کام صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن توڑ کے رکھ دیتی ہیں اس کو اس کا confidence برباد کر دیتی ہیں اس کو zero کر دیتی ہیں وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا تو یہ یہ سلوگن انتہائی خطرناک سلوگن تھا جس نے خرابی نسلوں تک جائے گی یہ ایسا سلوگن تھا جس کی خرابی نسلوں تک جائے گی ایک عام عورت کو دھوکہ دینے والی بات ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں آدمی کے چانٹے سے بچنے کے لیے یہ سلوگن لے رہی ہیں لیکن جن مردوں نے مارنا ہے وہ اس سلوگن کے بعد بھی مارتے ہوں گے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہ بتائی گئیں یہ کیوں نہ بتایا گیا کہ اسلام ہم کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ ہمارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی عورت کے اوپر وہ مثالیں دینے کی بجائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود بتانے کی بجائے جب ہم ویسٹرن سوسائیٹی سے یہ سلوگن لیتے ہیں تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوتا ہے جو فیلیرز کو فالو کرنے والوں کا حال ہوتا ہے ہم کسی جگہ نہیں پہنچتے نہ وہ گول اچھیو کر سکتے ہیں جس کی خاطر وہ سلوگن یوز کیا تھا اور نہ ہی اپنا پوائنٹ اکروس کر سکتے تو ان باتوں میں آنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے کہ انہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ہماری جس جس ملکوں میں یہ گئے ہیں اور انہوں نے جنگ کیا اور بربادی کیا وہاں وہاں عورتوں کو برباد کر کے گئے ہیں اور معاشرے کو برباد کرنے کی پوری کوشش کیا گندی فلموں کے اور ایسی دکانیں کھول کے گئے ہیں آدمیوں کو مار گئے ہیں عورتوں کو برباد کر گئے ہیں اور پھر جو باقی بچ گئے ہیں آزاد ملک ان کے اندر اپنے اس طرح کی ایجنٹس چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بس بنیاد ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بنیاد خراب ہو جائیں آپ ڈرامے فلمیں دیکھ لیں کتنی جلدی چینج آئے ہیں ہمارے زمانے کے ڈرامے جو تھے ایٹیز کے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کوئی اصلاح ہوتی تھی ویلیوز کا بتاتے تھے عدب لحاظ کا بتاتے ہوتے تھے اور اب کے ڈراموں میں کسی نے مجھے بتایا کہ جو دیور اور بھابی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے موں میں چیزیں ڈال رہے تھے یہ کسی نے مجھے بتایا میں نے دیکھا نہیں کہ میرے خیال میں کلپ بھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ کلپ بھی جاتا کسی نے کہ اس کو دیکھیں کہ برائی کو کیسے اچھائی بنا کے بتا رہے ہیں کہ دیور اور بھابی جو ہے وہ ایسے اٹکلیاں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور جو سوسر تھا اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا یہ بےہیائی نہیں ہوئی گی یہ ارام سے اپنے اپنی حدود کے اندر رو تو انہوں نے میوزک چلا کے اور لڑکی کو ایسے دکھایا کہ وہ رو رہی ہے اور وہ جا کے گر گئی ہے بستر پہ اور لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا ہے تو انہوں نے انہوں نے اس باپ کو ویلن دکھایا اور ان دونوں لڑکا لڑکی کو جو آپس میں وہ کر رہے تھے ان کو حق بتایا کہ یہ تو مسکین ہے یہ تو اچھے تھے اور باپ جو ہے وہ ویلن ہے وہ شک کر رہے اور وہ برا کر رہے حالکہ یعنی ایک ویلیو تھی نا کتنی ساری چیزیں انہوں نے کتنے سارے میسیجز کنوے کر دیئے ایک سین میں بڑے ایسے ہوتے ہیں بڑوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ گھر میں ویلن کی طور پر ہوتے ہیں وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور اگر کوئی اٹھکیلیاں کر رہا ہے اب ایسے رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیورو جیٹ تو موت ہیں یعنی ان کے ساتھ اکیلا رہنا اور ان کے ساتھ اس طرح قربت اختیار کرنا that is deadly the most کہ سب زیادہ جو آپ کو حفاظت کر سکتے ہو یہ لوگوں سے کرو کیونکہ اگر ہزبن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ چادی ہو سکتی ہے تو نامہرم ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوا کہ اس ایک سیڈ میں انہوں نے کیا کیا بتا دیا کہ آپ کی جو ورزیاں کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اٹھکیلیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں that's totally fine کپڑوں کے بارے میں دیکھیں اور تو کوئی کپڑوں کی اگر پاکستان میں جا کے آپ ایڈز دیکھنا شروع کریں میں پاکستان کس لی بات کرتی ہوں کہ میں ادھر جاتی ہوں لیکن یہ سارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہمارے سارے علاقے کہ ان کے ایڈز دیکھیں کہ وہ without sleeves یعنی جو کپڑے وہ دکھاتے ہیں لڑکیاں وہ کپڑے پہننے شروع کرتے تھے جس طرح کا وہ lifestyle بتاتے ہیں jeans پہننا اوپر چھوٹی shirt top پہننا ان ملکوں میں جہاں پہ بہت ساری values ہیں جہاں پر دین ہے لیکن ان کو بے دین کریں اور وہ ایڈز جو دس دفعہ ایک cricket match کے دوران چلتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بڑی بڑی عورتیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا mindset بنا رہا ہوتا ہے slowly and gradually mindset بنا رہا ہوتا ہے اب ایک mindset ہو گیا اگر see through ہیں باز ہوئیں تو کیا حرج ہے لوگوں نے سر پہ ہجاب لپیٹا ہوتا ہے اور ان کی پوری باز ہوئیں ننگی ہوتی ہیں see through ہوتی ہیں باز ہوئیں ان کے نیچے کوئی کپڑا استر نہیں لگا ہوتا اور پھر آتے آتے اب کیا ہو جا کہ اگر sleeveless بھی پہن گیا تو کیا ہو گیا باز ہوئیں لگی ہوئی تھی ان میں سے بازو نظر آ رہے تھے تو اب بازو اتر ہی گئی تو کیا ہو گیا اگر ٹانگیں ٹانگیں کی بات آئیں تو سبحان اللہ ٹانگیں تو بلکل ننگی ہوتی ہیں بلکل ننگی ہوتی ہیں بیٹھتی ہیں چھوٹے پجامیں ہوتے ہیں بیٹھتی ہیں تو وہ یہ جو یہ جو ٹانگ کا نشلا بھلا حصہ ہوتا ہے وہ پورا اوپر کھچ کے گھٹنے تک آ جاتا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی بری بات ہے کیوں کیونکہ ڈرامیں فلمیں ایڈز ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ this is totally fine this is in fashion اور یہ کسی کو بھی بری بات نہیں لگے گی کیونکہ سارے یہ کام کرے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے یہ کام کرے ہیں تو یہ allowed ہے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا قانون ساز دے جانا انہوں نے اللہ تعالی کی حدوں کو نہیں پہچانا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی انہوں نے سمجھا کہ جو جو معاشرے میں changes آ رہی ہیں that is totally fine and acceptable go with the flow and majority is the authority and that's it بس ازان ہوئے تو سر پہ روٹا اٹکالو اور ازان ختم ہوئے تو سر سے اتار دو that is being religious اور اب اگر سر پہ حلکہ سا کوئی دو بٹا آدھا آدھا بھی رکھ لے تو کہتے ہیں تم بہت اسلامی ہو بہت ریلیجیس ہو پانچ وقت کی بیسک نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہو تو کہتے ہیں بہت اچھی ہو بہت جاتا نمازیں یہ تو بیسک چیز تھی یہ تو آپ کو بھی پڑھنی چاہیے تھی آپ اس پہ حیران کیوں ہو رہے ہیں یہ تو اس کے بغیر تو اسلام آپ میں آتا ہی کوئی نہیں پانچ نمازیں تو فاؤنڈیشن ہے ہماری ہر مسلمان کی لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز چینج ہو رہی ہے اور اس کو ضروری یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ اصل میں پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے یہ مقاصد چھوٹے نہیں ہیں میں کسی بندے کا سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سال پہلے میں کسی میٹنگ میں تھا اور انہوں نے کہا کہ عورت کو آزاد کرنا ہے اس میٹنگ میں ایسی ہوئی گی نا میڈیا والی اور کافی سارے موجود تھے لوگ اور فارنرز بھی تھے اور ان تیسٹ کے عورت کو آزاد کرنا ہے کیا مطلب ہے آپ کو آزاد کرنا ہے اور اس کے لیے اتنے ٹی وی چینلز کھولیں پاکستان میں تو پتھر اٹھائیں تو ٹی وی چینل نکلتا ہے اتنے ٹی وی چینلز کھولو اور اس پہ وہ وہ چیزیں دکھاؤ کہ عورت آزاد ہو جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عورت کے اوپر ان کا دعو چل جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے معاشرے کے اوپر ان کا دعو چلے گا تو یہ ساری بات ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز ہمارے فائدے کیے کون سی نقصان کیے آج کل جو ہے نا یہ اس ہر جملے کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے کیا ان کا پرپس ہے سوچنا بہت ضروری ہے چلے جی اب ہم اپنی آج کی حدیث پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد یہ حدیث جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنا ایک اصول بنا لیں کہ میں ایک ایک حدیث کر کے اپنے بچوں کو اپنے حضبن کو ضرور سناؤں گی کیونکہ یہ مردوں کے بارے میں ہیں کہ مردوں کو ایسا ہونا چاہیے ایسا غیرت والا ہونا چاہیے ایسا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے ایسے خیال کرنے والا ہونا چاہیے ایسے پروائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے یعنی یہ یہ مرد کے لیے رول موڈل ہے اور پھر دوسری طرف یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو مرد کو سبق دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے ہم نے ایزا وومن یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل تھے ان کی امہات المومنین جو تھیں وہ امہات المومنین ہمارے لیے رول موڈل تھے انہوں نے کیا کیا تو آج کی حدیث کیا ہے 227 عن اناس ابن مالک اناس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے تھے اپنی عورتوں کے ساتھ ومعہن ام سلیمن اور ان کے ساتھ امہ سلیم بھی تھی امہ سلیم جو تھی وہ حضرت انہس کی امی تھی ابھی میں آپ کو امہ سلیم کے بارے میں بھی بتاؤں گی کیونکہ دونوں حدیثیں اوپر نیچے جو آ رہی ہیں ان میں حضرت انہس کے گھر کی بات ہو رہی ہے اور اگلے حدیث میں حضرت انہس کے سٹیپ فادر کی بھی بات آئی تھی سو الچس لیچی نو کہ امہ سلیم کون تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر جا رہی تھی یعنی ٹرابل کری تھی اور امہ سلیم بھی ان کے ہمراہ تھی تو فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَنجَشَتْنِ کہ افسوس ہے انجشہ انجشہ غلام تھے جو ہانکتے ہوتے تھے انٹوں کو یعنی کافلے کے انٹوں کو جو ہانکتے تھے ان کا نام بتایا جا رہے کہ تمہارا برا ہو انجشہ روائدہ کا سوقن بالکواریری کہ ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو جسٹ امیجن کہ واتار دا ورڈز دیکھ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم is using for the women کہ یہ نازک ہیں اتنے تیزی تیزی اونٹوں کو نہ دڑاؤ اتنے تیزی تیزی نہ چلاؤ کیونکہ حضرت انجشہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کوئی جیسے وہ گنگن آتے تھے کوئی شعر و شاعری پڑھتے تھے ایسی آواز میں کہ وہ جو اونٹ تھے وہ مست ہو جاتے تھے اور تیز چلتے تھے تو جب ساری عورتیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی وائف زونگی اور امہ سلیم چوتھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی یعنی دودھ کے ذریعے سے جو رشتے بنتے ہیں اس کے حساب سے یہ خالہ تھی اور وہ ریل خالہ جیسی ہو جاتی ہے جو رضائی خالہ ہوتی تو وہ بھی ساتھ میں تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشاہ سے یہ کہا کہ انجشاہ تمہارا برا ہو کہ خیال کرو کانچ یہ مطلب ان کو شیشے سے تشبیح دی کہ یہ نازک ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ دے دینا سبحان اللہ آج اگر کوئی یہ جملہ کہے تو عورتیں جو فیمنسٹ ہیں وہ کہیں ہم کو کوئی شیشہ کہہ رہے ہیں ہم کو کوئی نازک کہہ رہے ہیں اپنی ساری خصوصیت اور فضیلت کو چھوڑ کر وہ کسی اور دماغ کے ساتھ ہر بات کو لیتی ہیں یہاں پر عزت اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے ان کو احترام دیا جا رہا ہے کہ بی کیر فل ویڈ دو ویمن ٹیک کیر آف تیم کیپ ان مائنڈ دیکھو اپنے کاملز آپ کو پتہ ہے کاملز جو ہے نا وہ بڑے ٹیڑے ٹیڑے چلتے ہیں اگر ان کو تیز چلاتے ہیں تو ہڈیاں ہلنے لگ جاتی ہیں اگر کبھی آپ نے ویسے ہی وہ پانچ منٹ کی رائٹ دیتے ہیں نا جب آپ کراچی جائیں یا کسی بھی جگہ جائیں بیچ کے اوپر تو اونٹ کی رائٹ ہوتی ہے اس میں ہی بندہ ہیل جاتا ہے تو یہ لمبے سفر میں تو ایسے ہی ہوتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمارٹ اناف تو ٹیک کیر آف تیم اگر نا بھی کہتے تو وہ کہتی ہیں اونٹ کا سفر ہے وہ تو ایسا ہوتا ہی ہے لیکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اونٹوں کو اتنا تیز تیز نہ ہنکو پھر آپ یہ دیکھیں جیسے ہوتے ہیں نا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے اور گاڑی کیسے چلاتے ہیں شو شاہ ادھر 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 گڑے آ رہے ہیں اور تیزی سے کر رہے ہیں عورتوں کی جانیں نکل رہی ہوتی ہیں اللہ 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 آئے اس طرح اوور ٹیک کیا بھی تو جہاں نکل گی تو آپ یہ سوچ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلاؤ آہستہ چلاؤ دیرے سے یعنی ان کی ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے ہم کہیں نا اگر کسی کو جو گاڑی چلا رہا بیٹے کو ہزبن کو آہستہ چلائیں تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھیں آپ گاڑی نہیں ڈرائیو کریں یہ جو ہے نا ڈرائیور کو اتنا دینی چاہیے پہ بیٹھیں ہوں لگتا ہے رولر پوسٹر پہ بیٹھیں ہوں اللہ اللہ آنکھ ہی بند کر لیتی تو یعنی سبحان اللہ کہ یہ ایک آدمیوں کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں اگلی حدیث پہ جاتے ہیں انہو اقبل ہوا وابو طلحتا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ وہ عورتالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ومعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیت مردفہ علی راہلتہ کہ حضرت صفیہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی تھی ان کی سواری کے فلمہ کانو ببعض طریقی پھر جب وہ ایک راستے پر چل رہے تھے اثرات ناقتو تو ان کی ناقہ جو تھی ان کی جو اونٹنی تھی وہ پھسل گئی اس کا پیر پھسل گیا فسوری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأتو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتون نیچے گر گئی یعنی حضرت صفیہ بھی نیچے گر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئی کیونکہ اونٹ کا پیر جو پھسلتو وَأَنَّا أَبَا تَلْحَتَا اور بے شک ابو تلحا قولا حضرت انس کہتے ہیں احسبو میں سمجھتا ہوں اقتحما عمبائی رہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گرائی لیا اپنے اونٹ سے در کے ایک تم جلدی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹنا لگی ہو انہوں نے یہ نہیں انتظار کیا کہ اونٹنی میری بیٹھے اور میں اس سے اترو انہوں نے اپنے آپ کو اونٹنی سے باقاعدہ گرایا جلدی کے لیے فَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَقَالَ تُو کہنے لگی یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے میں آپ پر قربان جاؤں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائی صدقے جاؤں حَلَا صحابہ کا منچین آپ کو کوئی چھوٹ تو نہیں لگی قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں وَلَاكِنَ عَلَيْكَ بِالْمَرْعَةِ کہ عورت کو دیکھو مجھے کیا دیکھ رہے ہو کہ ان کو دیکھو کہ جو عورت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو سہلا رہے تھے اور انہوں نے کہا یعنی عورت کا خیال کرو فَأَلْقَابُتَلْحَتَا سْتَوْوَهُ عَلَا وَجْهِ تو حضرت ابوتالہ نے اپنا کپڑا جو تھا اپنی چادر جو تھی اپنے موپے ڈال دی کہ حضرت صفیہ کو وہ اس طرح گرے وے نہ دیکھیں اور اس ڈائریکشن میں چلے فَقَصَدَ قَصْتَحَا تو انہوں نے اس ڈائریکشن میں چلے جہاں وہ تھی اس کا قصد کیا فَأَلْقَتَوْبَهُ عَلَيْهَا اور اس سے پہلے کہ ان کی یعنی اپنے موپے کپڑا ڈالا ہوتا وہ کپڑا اٹھا کے حضرت صفیہ کے اوپر ڈال دی کہ ان کو نہ دیکھ سکیں سبحان اللہ فَقَاصَدْ مَرْأَدُ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی فَشَدَّ لَهَمْ لَهُمَا پھر انہوں نے پکا باندھا ان دونوں کے لیے اس پالان کو عَلَى رَا حِلَتِهِمَا جس پہ بیٹھتے نہیں ہیں وہ سیدل اس کو پکی باندھی ان کے سواری کے اوپر فراقیبات وہ دونوں اس کے پر بیٹھ گئے سبحان اللہ اس حدیث سے بھی ہم کو بہت ساری باتیں بتا جلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی فکر نہیں کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی فکر کیا کرتے تھے یا ان جنرل کہہ سکتے ہیں عورتوں کا بہت دیان رکھا کرتے تھے کہ دونوں گرے اور حضرت ابو طلح جو تھے ان کو کس کی فکر تھی سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گرے بھی خود بھی اپنے آپ کو گرائیا کہ جلدی میں کرلوں میں انتظار نہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں اور ان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ صدقے جاؤں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ دیکھو مجھے یہاں لگیا نہیں سب سے پہلی بات عورت کو دیکھو اور حضرت ابو طلح کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب میں دیکھ رہا ہوں گا کہ حضرت صفیہ کیسی ہے اسی بہانے نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ ام المومنین ہے تو انہوں نے اپنے آنکھوں کے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا یہ آدمیوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ جب عورت ایسے حال میں گری پڑی ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خدا نخصتہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہئے کپڑا ڈالنا چاہئے ان کے اوپر کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کوئی چیز بھڑ جاتی ہے سر سے ہجاب اتر جاتا ہے کمیز بھڑ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس وقت بھی اپنے آپ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو alert رکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے دیکھنے کی کیا چیز نہیں دیکھنے کی اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے تاکہ ان کا پردہ رہ جائے مجھے یاد ہے کہ میرے ہزبن بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے موٹسائیکل پر اپنی بہن کے ساتھ تو ان کا دوپٹہ فس گیا اس میں اس کے بھیل میں تو وہ دونوں گرے اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی سخت چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ جیسے آپ پاکستان میں آدمی ایک دم کٹھی ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے کون بھی پہ رہا تھا اور مجھے چوٹ بھی لگی ہو تو میں کہہ رہا تھا کوئی میرے بہن کے پاس نہ آئے ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ نہیں لگانا دور 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 اور ان کو اپنی بہن کو پکڑ لیتے کہ ان کو تو چوٹ نہیں لگی تو یہ ایک غیرت کی بات ہوتی ہے اور یہ فٹا فٹ پہلے عورت کا دھیان کرنا اور اس کے شرم پردے کا دھیان رکھنا اس کی چوٹ کا دھیان کرنا یہ باتیں بہت سوچنے سمجھنے کی ہیں اور یہ بتانے کی بھی ہوتی ہیں یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے یہ ایک طریقے کا براؤٹ اپ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طریقے سے اور آدمیوں کو اسی طرح بھی حیف کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا خیال کریں اپنی نہ پڑی ہو ہر وقت یہ جو ہے نا اپنی پڑھنا ہر بندے کو آج کل اپنی پڑھی ہوئی ہے کہ مجھے لگی ہوئی تھی تو میں تمہارا کیسے خیال کرتا مجھے تو اپنا پڑھا ہوا تھا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایکسٹرا ایکسٹرا آپ کے آدمیوں کے کنتے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور آدمی کے اندر جو ایگو ہے نا اس کو ہمیشہ نیگیٹیف نہیں سمجھنا چاہیے وہ ایگو اللہ تعالی ہے غیرت کی صورت میں اور وہ بہت فائدے مند ہوتی ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بس اس ایگو کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو غلط اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھر اور کوئی کام کرنے پر اتر آئیں اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ میں بہت غیرت ہے آپ بہت ہمارا خیال کرتے ہیں آپ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے آس پاس آپ موجود ہیں تو وہ ایگو کیا کرتی ہے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ پر پروٹیکٹ کرتی ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ اپنے جادر اپنے موہ پہ پہلے ڈالی کہ میں دیکھ نہ سکو جب ان کی پر ظاہر پتہ ہے کہ یہ دو قدم پر وہ ہے تو جیسی ان کی طرف چلے اور ان کے اوپر وہ کپڑا ڈال دی ہے اور پھر سارا ان کو سرف کیا لیکن اصل میں سمجھنے کی بات کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیال نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں تو ابھی اٹھ نہیں سکرا تو تم ان کو دیکھو کہ ان کو تو کہیں چوٹ دی لگی اور ان کے اوپر یعنی ان کا خیال کرو تو انہوں نے خیال کیا ان کے اوپر کپڑا ڈالا اب ہم دیکھتے ہیں امی صلیم کو کیونکہ اوپر حضرت انس کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت انس کی روایت ہے اوپر امی صلیم کا بات ہے اور نیچے ابو طلح کی بات ہے اب میں آپ کو ان کی کہانی سنا دیتی یہ بڑے مزے کی آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے کسی نے امی صلیم رضی اللہ عنہ کی بات یس اور نو بس اتنا ہی بتا ہے چلے مزے کی کہانی ہے ان کی سیدہ امی صلیم جو کی ان کا نام ساحلہ تھا رفیفہ بھی کہتے ہیں انیفہ بھی کہتے ہیں اور ان کے والد کا نام ملحان تھا اس لئے ان کا نام کیا ہے اپنی کنیت کے ساتھ امی صلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ اور ان کی شادی جو انا مالک بن ندر سے ہوئی وہ مشرک تھا اور اسی سے حضرت انس اور برا پیدا ہوئے تھے اور یہ بڑی ہی فضیلت والی خوبصورت اور خوش اخلاق بھی بہت تھی اور بہادر خاتون تھی اور ان کی اصل میں ہو بھی کیا ہے کہ انہوں نے اسلام بہت جلدی قبول کر لیا تھا اور ان کو اسلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ کب قبول کیا جب ان کا خوان جتا تھا وہ بزنس پین تھا تو بزنس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو انہوں نے پیچھے سے اسلام کو قبول کر لیا تو جب وہ واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا تم بے دین ہو گئی ہو تو امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں بے دین تو نہیں ہوئی بلکہ میں تو ایمان لائی ہو اور میں نے تو حقی پیر بھی کیا ہے یہ جواب سن کر وہ بہت اس نے غصہ کیا اور دھمکیا دینے لگا لیکن حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی اس وقت یہ نہیں تھا کہ نکاح ختم ہو جاتا تھا کہ اسلام اگر قبول کیا تو مدینہ میں جا کے تو اسی کے ساتھ رہ رہی ہیں تو حضرت انس چھوٹے سے تھے تو ان کو کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے کہہ کے ان سے بات کرتی تھی تو ان کے خواہن نے سنا تو غصہ آیا کہنے لگا کہ باز آجو یہ کام نہ کرنا تو تم میرے بیٹے کو خراب کر لی ہو تو بڑے کانفیڈنس سے کہنے لگی کہ میں اسے خراب تو نہیں کر رہی میں تو اسے تعلیم دے رہی ہوں میں اس کو گائیڈ کر رہی ہوں یہ تو میرا بہت لادلہ ہے میں اس کو کیسے خراب کر سکتی ہوں اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اور ان کے حضبن کے درمیان اختلافات بڑھتے گئیں دیفنیٹلی وہ دیکھتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر اس کو غصہ لگتا تھا تو کہنے لگا کہ اگر تم دین نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اکیلہ چھوڑ کر شام چلا جنگا یعنی میں تمہیں اکیلہ چھوڑ دوں گا اس وقت میں یہ دھمکی بہت بڑی تھی آج کل کے زمانے میں تو عورت کہتی ہے کہ تم کل کے جاتے آج چلے جاؤ I don't even care I can survive on my own وہ گورنمنٹ سے مجھے یہ مل جائے گی گرانٹ وہ مل جائے گی اس زمانے میں یہ نہیں تھا وہ عورتیں بالکل بے یارمدگار ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس چیز کو بہت درتی تھی کہ مر چھوڑ جائے تو حضرت تمہیں سلمہ نے کہا دین تو میں نہیں چھوڑنے والی تو مالک بن نظر باہر نکلا غصے میں اور جا رہا تھا تو اس کے ہی کوئی دشمن راستے میں آیا اس کے دشمن نے اس کو مار دیا اسی حالت میں تو جب حضرت عمید سلمہ کو یہ پتا چلا تو دکھ ان کو بہت ہوا ظاہر ہے ان کا ہزبند تھا لیکن پھر بھی یہ ہمت والی رہی اب اس زمانے میں فوراں فوراں نکاح کے پیغام آ جاتے تھے عدد ختم ہوتی تھی تو عمید سلمہ کے بھی رشتے آنے لگے اور تو عمید سلمہ کے پاس ابو تلہا آئے اب یہاں سے یہ ابو تلہا جتے ہیں جن کا بھی بتایا یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے دل میں انہوں نے سوچا ابو تلہا نے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے یہ تو مجھے انکار ہی نہیں کر سکتی یعنی میں اتنا ویلتی بنتا ہوں تو یہ گئے ان کے پاس تو حضرت عناس نے دروازہ کھولا تو یہ گئے اندر اور کہنے لگے کہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں تو کہنے لگی کہ میں تو مسلمان ہوں اور آپ مشرک ہیں ہماری تو شادی نہیں ہو سکتی تو وہ کہنے لگا یعنی اس ویلت کے باوجود جو میرے پاس ہے انہوں نے کہا ہاں جی ہاں کہنے لگی اگر آپ مہر کے طور پر مجھے اسلام دیتے ہیں اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے اور کوئی مہر نہیں لوں گی اسلام میرا مہر ہوگا تو ابو تلہا نے کہا کہ سوچنے لگے تو کہنے لگی اے ابو تلہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو فلان خاندان کا غلام اپنے ہاتھ سے بناتا ہے دیکھیں کہ words کتنے she was smart she was using the words that are going to hit his heart کہ تمہارا خدا جس کو تم پوچھتے ہو وہ فلان خاندان کا غلام اس کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے جب تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم لکڑی سے بنائے گئے اپنے ان خداوں کو چولے میں آگ کی نظر کر دیتے ہو اور اس سے آگ جلاتے ہو اے ابو تلہا کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین میں سے اگتی ہے پھر اس لکڑی کو فلان خاندان کا حفشی غلام چیر پھاڑ کر بت کی شکل دیتا ہے ابو تلہا کیا ابو تلہا نے جب یہ باتیں سنی یعنی تین دفعوں نے ریپیٹ کی تو ابو تلہا نے کہا بات تو تمہاری سچ ہے ہوتا تو ایسا ہی ہے سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو تلہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں ایک لکڑی کو سچتا کرتی ہو جو زمین سے اکتی ہے اور ایک کلام اس کو چیر پھاڑ کر اس کا بدھ بناتا ہے ابو تلہا خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دیا اور نگاہ چکا حالی اور ام سلیم نے کہا اگر تم کلمہ شہادہ پڑھتے ہو اور دارہ اسلام میں داخل ہوتے تو میں تمہارے ساتھ خوشی کے ساتھ شادی کر لی ابو تلہا نے کہا مجھے سوچنے کی اجازت دیجئے یعنی لیٹ می تینک اور وہ گھر چلے گئے اور غور فکر کیا اور پھر واپس آ کر بلاند آواز میں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اے ام سلیم میں نے تمہارا مطالبہ مان لیا کیا تم خوش ہو وہ کہنے لگی ہاں پھر انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ نے سے کہا کہ تم ابو تلہا انساری کے ساتھ میری شادی کا اتمام کرو چھوٹے سے بچے تھے یہ اس کے بعد ابو تلہا انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پر حاضر ہوئے اب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ پڑھا رہے تھے ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو ابو تلہا آ رہا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی ہے ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر مہر کے بارے میں بتایا اور پھر ساری محفل میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام کو مہر قرار دیتے ہوئے کروا دی اب آپ یہ دیکھیں کہ مہر کیا کیا ہو سکتا ہے اس وقت تو مہر بھی اتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں کہ شادی نہ ہو سکے ہے نا یہ بات کہ جب نکاح ہونے لگتا ہے تو ابھی کسی کے بارے میں بتا رہے تھی کہ وہ لڑکا جواب کرتا ہے he's young اور اس کی لیے اتنا بڑا مہر رکھا کہ اس کو کرزے کی ضرورت پیش آئی اس نے کہا کہ میں تو ایک تفعہ میں یہ پیہ نہیں کر سکتا میرے پاس پیسی نہیں ہے لیکن وہ باپ نے کہا کہ نہیں اگر مہر نہیں ہوگا یہ تو پھر آپ کی شادی نہیں ہونے لگی and he was so much into it اور پھر اس کے لیے بندوست کیا گیا کسی نے کرز دیا بلکہ تین بندوں نے مل کے وہ کرز دیا just imagine کہ کتنا وہ بڑا اس کے پر بوجھ ہوگا اور وہ لڑکا ہر مہینے کمیٹی کی صورت میں وہ ادا کرتا ہے لیکن مہر مشکل نہیں رکھنا چاہیے مہر is like a توفہ for the woman to use and be happy it's not something a burden that you put on the shoulder of the man saying کہ تمہیں تو شادی نہیں ہوگی اگر تم مہر نہیں کٹھا کر سکتے ہو یہاں پر مہر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عورتیں مہر ایسے رکھ دیتی ہیں کہ اگر تم قرآن کی اتنی صورتیں حفظ کر لوگے تو یہ مہر ہو جائے گا ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ کوئی خاتون تھی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو حبہ کرتی یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو جو صاحبی تھے انہوں نے وہ بہت غریب تھے بہت غریب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مگر آپ نے نکاہ نہیں کرنا تو آپ میرے ہی نکاہ کر آتے یہ سورت کی سارت کہ مجھے شادی کی آجت ہے تو رسول اللہ صلی 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 اللہ صل اسلام is easy practical religion جس میں ہر چیز کو آسان بنایا جاتا ہے لیکن سبحان اللہ کہ ہمارے معاشرے نے اللہ کے آسان دین کو مشکل بنا دی ہے اینیویز اب آگے کیا ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی امی صلیم اور ابو طلح کی اور اسلام جو ہے ان کا مہر قرار پایا ابو طلح جو تھے نا وہ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ سخی بہت تھے اور ان کی بیوی ان کو اتنا انکاریج کیا کرتی تھی ان کی سخاوت کے اوپر اور ان کے بہت سارے واقعے مشہور ہیں آج آپ کو سارے کنیکشن ڈاٹس جو ہے نا وہ جڑ جائیں گے کہ مسجد نبی کے پاس ہی بیروہ نامی ایک کنوا تھا باغ تھا سوری باغ تھا اور بہت ہی خوبصورت اور اس کے اندر جو کنوا تھا اس کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو جن سے تم کو محبت ہے اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے یعنی یہ ایمان کی ایک شرط تھی نیکی کو پہنچنے کی ایک شرط تھی کہ جب تک تم وہ چیز نہیں خرچ کرو گے جس سے تمہیں بہت محبت ہے ہر بند اپنے دل میں سوچے مجھے کس سے محبت ہے کیوں کیونکہ صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دی ہے جلدی جلدی کہ کس چیز سے مجھے بہت سکتا اور انہوں نے جس سے شدید محبت تھی وہ اللہ کی راہ میں دی یہ سنکا ربوتاللہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ اٹھ کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت کے بدلے میں تو بیروحہ کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے آخرت کا توشہ بنے گا اور عرض کیا جسٹ امیجن اپنے دل کو بھی کھنگال لیں کہ آپ کی کوئی پروپرٹی ہو جو آپ کے دل کو وہ پروپرٹی جو فائدہ مند بھی ہو جدھر سے آمدنی آ رہی ہو آپ کو انکم آ رہی ہو اور وہ آپ اللہ کی نظر میں پورا کا پورا صدقہ کرتی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باغ کو جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں صرف کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکھئے یہ بڑا نفع بخش مال ہے جو آپ نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے آپ اس مال کو قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور پتہ کن کو دینے کو کہا چچا کی بیٹوں کو چچا کی بیٹوں کو دیجئے کیونکہ وہ نادار تھے اب کیا ہوا کہ اصل میں ہم کہتے ہیں دوستوں کو دے دیں اور رشتہ داروں کو نہیں ہم نے دینا کوئی یہ کہنا کہ دوست کو گھر میں بلالو اس کی دعوت کر دو چاہے اس دوست نے ہمارے ساتھ کتنی جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر رشتہ دار نے کوئی آپ کو نہ بولایا ہو اور کوئی کہے آپ اس کو بلاؤ گے تو ہم کہیں کہ ہاں استغفراللہ کبھی بھی نہیں جو میرے ساتھ یہ کرے گی تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ یہ نہیں کروں اور اسپیشلی چچا مامووں کو پھر بھی مامو خالہ کو پھر بھی ذرا ہاتھ بولا رکھا جاتا ہے لیکن چچا اور پھپو کی بات آئے تو پھر اس وقت انسان بڑے سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ان کو خرچ کرنے کے لیے کہا جہاں ان کی ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا کہ یہ اب آپ سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں یہ دولت والے ہو گئے ہیں یہ آپ کی پروپرٹی کے مالک ہو گئے ہیں آپ نے چھوڑی تو لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا انہوں نے فٹا فٹ جو کہا گیا تھا اب تو میں اللہ کی رامی صدقہ کر چکا ہوں اور اس سے کیا ہوگا محبت پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کیا کرتے تھے جس نے محبت اور اصلاح پیدا ہو اور ان رشتوں میں جہاں پر تھوڑا سا ٹسل کا ہو سکتا ہے شائعبہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں اور انہوں نے وہ دیا سبحان اللہ سیدہ امی سلیم اپنے خامن ابو طلح کی صحابت سے بہت خوش ہوا کرتی تھی اور خود بھی وہ بہت سخی تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسے بھوک لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیج دیں سب بیویوں کی طرف سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھروں میں کسی کے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کر دیا کہ آج اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا تو کون اٹھا ہوگا ابو طلح انصار میں سے ایک شخص نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے انصار کون تھا وہ ابو طلح یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر وہ انصاری ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یعنی امیر سلام سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کی عزت افسائی ہماری سعادت ہے کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ بیوی نے کہا اس وقت ہماری گھر میں صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا وہی کھانا لیاؤ اور چراغ کو بچھا دینا بچوں کو تھبکی دے کے سلا دینا اور جب چراغ بچھے گا تو ہم ایسے کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلا دیں گے اندھیرے میں دونوں میاں بیوی نے ایسا انداز اختیار کیا وہ یا وہ مہمان کے ہمرا کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ ان دونوں نے کھانا تھوڑا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھایا اور مہمان ہی کو کھانے کا موقع دیا خود ساری رات بھوکے رہے جب سوہ ہوئی تو وہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم دونوں کی طرف سے رات کا کارنامہ بہت پسند آئے ہیں جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو اللہ اتنا پیار آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کہ انسان کیا چیز ہے کیا بڑی بات تھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ امیجن صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی ہے صرف نیکی ہم یہ سوچ کے کریں نا میرا رب اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی کیسے لگی ہے تو پھر اس چیز کا مزہ آتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کیا پکی بات اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اب ہمارے پاس وہی کا سسٹم تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیغام بجھوائیں گے کسی پیغمبر کے تروں لیکن ایک دل کی تسلی اور اتمنان اور خوشی ہو جاتی ہے وہ نیکی کر کے جو صرف اللہ نے دیکھی ہوتی ہے لیکن جب اسی نیکی کو ہم لوگوں کو منشن کر دیتے ہیں تو بیچینیس ہی ہو جاتی ہے تو جب کسی نے کچھ نہ دیکھا اور آپ نے کیوں اس کو سنبھال کے رکھیں ہماری ٹیچر تو کہا کرتی تھی ہر روز ایک ایسی نیکی ضرور کیا کرو جس کا پتہ صرف آپ کو اور اللہ کو اور کسی کو نہ پتہ چلے چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہے چاہے وہ دو نفل کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی کو کسی کی دلجوئی کرنے کی صورت میں ہے لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا کی پر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا ان انساری کو کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اس کارنامی کو بہت پسند کیا ہے اور اس کی مناسبت سے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے یعنی جنت جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لاکر دارے ہجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں یعنی انساری لوگ مہاجرین کو پسند کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے کہ جب مہاجرین کو کوئی چیزیں ملتی تھی تو انساری اس کی حاجت اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے خوابنی جگہ خود محتاج ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچ گئے وہ فلاح پانے والے ہیں یہ شوح ہوتی ہے نا دل میں اندر کہ کسی کو ملا چاہے آپ کو ضرورت نہیں بھی تو آپ کے دل میں یہ آیا کہ مجھے کیوں نہیں دیا یہ شوح ہوتی ہے کہ ہر چیز کی لالت جو دل میں جو اپنے پاس ہے اس کو بھی پکڑ کے رکھا ہے اور جو لوگوں کو مل رہا ہے اس میں سے بھی مجھے ملے لیکن انسار ایسے تھے کہ جو اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اگر ان کو بھی کد بھی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے اور اگر مہاجرین کو کچھ مل رہا ہوتا تھا تو اس پہ بھی خوش ہوا کرتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس میں ینگ بچوں نے یہ کہا تھا یعنی وہ صحابہ صحابہ میں بھی نہ درجات ہوتے ہیں صحابہ کے بیچ میں بھی درجات ہیں کہ کون سے صحابی یہ بات کر سکتے ہیں ہنین کی جب جنگ ہوئی تھی تو ہر طرح کا بندہ اس جنگ میں موجود تھا تو وہ بہت مال ملا تھا وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بیچ میں ینگ لوگوں نے یا جن کا ایمان ابھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سب کچھ تو ہم کریں اور مال جو ہے وہ قریش کو مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا تھا جس پر سارے اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے اور انہیں ہر بات پر کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہمارے پر بہت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انسار کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہاری بے امنی تھی اور میں آیا تو امن ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں یہ یہ چیزیں دی امن دیا سکون دیا عزت دی تو وہ ہر چیز پر کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ بڑا احسان ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو رسول اللہ سب نے فرمایا نہیں بلکہ تم نے تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ چپ کر کے آگے سے کچھ نہیں بول دیتے تو رسول انہیں نے فرمایا نہیں بلکہ بات یہ ہے جب میرے پاس گھر نہیں تھا تو اے انصار تم نے مجھے گھر دیا جب میرے پاس پروٹیکشن نہیں تھی تو اے انصار تم نے مجھے پروٹیکشن دی اور ان کے سارے احسانوں کو یاد کیا اور فرمایا کہ اگر انسار ایک گلی سے گزرے اور دوسرے دوسری گل سے تو میں اس گلی سے گزروں گا جہاں پر انسار ہیں اے اللہ انسار پر رحم کر اے اللہ انسار پر رحم کر انسار کے بچوں پر رحم ان کو دعائیں بھی دیں ان کو یہ بھی بتایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ روں گا ایسا نہیں ہوگا کہ میں اب طاقت مل گئی ہے اور وہاں مکہ میں اسلام آ گیا تو میں وہاں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا ساری زندگی مدینہ میں ہی رہے انسار کے ساتھ اور اس خدبے پہ اتنا روئے تھے سارے صحابہ تو بس اکا دکا واقعہ ورنہ یہ ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے دوسری لوگوں کو اور اسپیشلی مہاجرین کو تو سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر یہ دوبارہ سے انہوں نے منشن کر دیا ایک اور بھی واقعہ تھا ہاں کہ امید سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی شہادت بھی ہوئی تھی اس پر بھی یہ بہت سٹرونگ رہی تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی جب حضرت انہ الس دس سال کے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھیں اور کیونکہ اس کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے اور اس کے لیے دعا کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ مرزق ہو مالاں وولدوں وبارک لہو بی اللہ سبحانہ وتعالی اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اسے برکت عطا فرما کہتے ہیں کہ انسار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی شخص نہیں تھا سارے جو باقی کے لوگ تھے نا انہوں کیا کرتے تھے حضرت انہ الس سے ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ حضرت انہ الس تھوڑا سا پیسہ ہمارے بزنس پہ لگا دیں کیونکہ برکت ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسے کیلئے برکت کی دعا کی تھی نا تو وہ کہتے تھے آپ تھوڑا سا ایک کترہ بھی لگانا ہے نا لگا دیں ہمارے بزنس پہ کیونکہ آپ کا پیسہ آئے گا تو ہمارے پیسے میں برکت ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوتا تھا اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی کا بیان ہے کہ اباجان کی نسل سے تقریبا ایک سو بیس افراد کو دفن کیا جا چکا ہے یعنی ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی اور یہ ام سلیمی تھی یاد ہے آپ کو یہ واقعہ کہ یہ ان کی خالت ہی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آکے آرام کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کا پسینہ تھا جیسے ہاتھ پہ بازو پہ پسینہ آ جاتا یہ چہرے پہ تو ایک شیشی تھی ان کے پاس اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو انہیں رکھا کہ اس میں میں اتھر ملا کے اور پہ پاس رکھوں گی اور پھر اس کو لگاؤں گی کہ آپ کے پسینے کی بھی خوشبو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے تھے اس بات پہ اور ہاں ایک دفعہ امید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان سے کو کہ دوپیر کا کھانا ہماری گھر کھائیں تو سرطان اس پیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی والدہ کا پیغام آپ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو لوگ میرے پاس اس وقت موجود ہیں وہ بھی کھانے کے لیے آجیں میں نے کہا ہاں ضرور آجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے کہا اٹھو آپ سب کی امید صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ہے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر آیا اور اپنی والدہ سیدنا سیدہ امید صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا میں گھبرایا ہوا تھا انہوں نے اس وقت ایسی کہہ دیا جیسے بندہ شرم میں آکے کہتا جی آجیں آجیں تو اب آئے گھبرای ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت زریف رات تھی والدہ نے مجھ سے پوچھا انس کیا کر کے آئے ہو اتنی ہی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے آپ نے آتے ہی میری والدہ سے پوچھا کیا تیرے پاس گھی ہے انہوں نے کہا ہاں جی ہے میرے پاس ایک ڈبا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی لگا ہوا تھا ایک ڈبا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بہت زیادہ برکت اتا فرما دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈبے کو الٹا دو تو میں نے الٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھتے ہو اس ڈبے سے گھی نے چھوڑنے لگے میں نے اسے ایک ہنڈیاں بھر لی اس سے جو کھانا تیار کیا اس سے اسی افراد نے کھایا ایٹی بندوں نے کھانا پھر بھی بچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورت کرتے ہو فرمایا یہ تم بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاو سبحان اللہ یہ موجزات یہ پتہ یہ موجزات ہیں جو ہم کو پتہ نہیں نہ ہوتے اور بھی there are so many incidents where there were miracles تو انشاءاللہ یہاں ہم رکیں گے اور اگلی طفعہ ہم امی سلیم کی باقی کہانی بھی پڑھیں گے کیونکہ ہمارا time finish ہو گیا لیکن آج کی چیزوں سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ صرف ہر وقت اپنی فکر نہیں کرنی ہوتی اپنے آس پاس لوگوں کی فکر کرنی ہوتی ہے جو عورتیں ہیں وہ کیا سیکھتی ہیں ان کو کیا ہم نے تو یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے جب کھانے کا وقت آئے تو اپنی پلیٹ بھر کے نہیں بیٹھ سانی اپنے husband کو دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں آس پاس دیکھیں کہ سب نے کھانا ڈال لی ہے سب نے کھا لی ہے سب کھا رہے ہیں اتمنان سے کیونکہ لوگوں کو اپنی پڑھی ہے مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے میں نے یہ چیز کھانی ہے میں نے وہ کرنا ہے میں 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 دوسروں کا خیال کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑا سا عیسار جو ہوتا ہے نا عیسار اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا وہ کرنا چاہیے اس وقت دنیا میں آپا دھاپی اور میں میں کا بہت زیادہ چرچہ ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہو آپ کا یہ ہونا چاہیے تو یہ بھی سوچنا چاہیے دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے سکون بھی آتا ہے معاشرے میں اور اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک اچھا طریقہ ملتا ہے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آج کل کا تو زمانہ جی بڑا خراب ہے آج کل تو بس آپا دھاپی پڑی ہوئی ہے ہر ایک کو اپنا خیال کرنا پڑتا ہے ہاں کرنا پڑتا ہے but you don't have to say that اپنے خیال سے پہلے دوسروں کا خیال کریں ہمارے دین کا یہ خاصہ ہے الدین و النصیحہ دین اصل میں پورا کا پورا خیرخواہی پر بیس کرتا ہے چلیں جی اب اتنے پر رکھتے ہیں سبحانک اللہ وابی حمدکہ نشہد لا الہ الا انتا نستغفرک و نتو آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ کہنا تو کہہ دیجئے پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ جی السلام علیکم I just wanted to say کہ آپ جو بتا رہے تھے شروع میں about that slogan they did the same here in the school ہر جگہ یہ they said we are doing passing a for the education system we are passing a law that you know bullying نہیں ہونی چاہیے اور یہ سب indirectly اندر وہ LGBT کا سارا flaws چپا ہوا تھا so they did the same thing here so you ابھی تک you know it's not just in Pakistan everywhere in the world جا جا شیطان ہے وہاں گا یہی چیزیں ہو رہی ہیں بالکل آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ slogans وہ دیتے ہیں ایسے لیکن اس slogan کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے وہ عوام کو نہیں سمجھاتا اور پھر وہ عوام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا ہے یہ جو آزادی کی بات کر رہے تھے اور ہر ایک کے حقوق کی بات کر رہے تھے اور equality کی بات کر رہے تھے اس میں یہ گندے لوگوں کا ایجنڈا پیچھے چھپا ہوتا ہے اب تو پیچھے چھپا ہوتا ہے جو آگے آگے چلتے جا رہے ہیں کتنی سٹیٹس اس کو allow کرنے لگ گئی ہیں اور سارا کچھ anyways you know keep a check when you are being given a slogan you think and rethink اور ہر چیز کو اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور ہمیں غلط چیز میں استعمال نہ کریں آمین چلیں جی بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بحمدک نشہد و لا الہ الا انتا نستغفر و نتو و علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ